ان دنوں میں آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی اور فلسطین کی جنگ کے اوپر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں جنگ اسرائیل کے اندر ہو رہی ہے فلسطین اور اسرائیل جھگڑا کر رہا ہے اور یہ کوئی نیا جھگڑا نہیں ہے یاد رہے فلسطین کا اور اسرائیل کا نہ یہ جنگ نہیں ہے نہ یہ لڑائی نہیں ہے نہ یہ جھگڑا نہیں ہے یہ قدیم زمانہ سے چلا آ رہا ہے اور یہ آج کا نہیں ہے جب مسیحت کا ابھی وجود بھی نہیں تھا تب سے اسرائیل اور فلسطین کے اندر جنگیں جاری تھی اور اس کی شہادت کتاب مقدس میں تورات کی کتاب زبور کی کتاب صحیف الانبیاء اور پھر جب انجیل منورہ لکھی گئی اور اس کے بعد اور کتابیں آئیں دنیا کے اندر تو ان کتب کے اندر بھی اس اقوام کا یا قوم کا تذکرہ ہے اور ان کی جنگوں کا بھی ذکر ہے آج دوہزار تئیس ہو چکا ہے دوہزار تئیس کے اندر اکتوبر کا مہینے کی آخری تاریخ چل آخری اشرہ آنے والا ہے لیکن اکتوبر ساتھ کو جب حماز نے اچانک یہ ایک تنظیم ہے حماز جو فلسطین کی ہے اور اس نے اچانک اسرائیل پر جب حملہ کیا تو اس کے اندر تقریباً چودہ سو اسرائیلی مارے گئے چودہ سو اسرائیلی اچانک ان کو وفات ہوئی ان کو مار دیا گیا اور پھر دو سو تین فوجیوں کو اور اسرائیلیوں کو ارسٹ کر لیا گیا اور ارسٹ کر کے جو ہے حماز کے لوگ یا فلسطینی جو ہے وہ اٹھا کر اپنی سرحدوں کے اندر لے گے قیدی بنا لیا پھر اس کے بعد اسرائیل نے جب جوابی کاروائی کی اسرائیل نے اگلے دن جب جوابی کاروائی کی تو اس میں سنتی سو سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کی اموات ہوئیں اور اس کا جو نیگٹیو اثر ہے وہ دین مسیحت پر بھی ہوا ہے اور اثر اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنگ اسرائیل کی ہے جنگ فلسطین کی ہے لیکن دونوں اقوام ایک طویل عرصہ سے جنگ کر رہی ہیں اور اس کا تذکرہ میں نے آپ سے پہلے بتا دیا کہ پداعیس کی کتاب سے لے کر ملاکی کی کتاب تک یعنی پرانے اہدنامہ میں اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے اور یہ سیاسی جنگیں ہیں مذہبی بھی بنیاد ہے لیکن بنیادی طور پر یہ سیاسی جنگیں ہیں جو فلسطین اور اسرائیل آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن جب فلسطینوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس پورے خطے کے اندر اسلامی پرچم لہرایا تو اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ اب وہ تین مذہب کے اندر وہ خطہ بٹ گیا ہے پہلے صرف یہودیت تھی اور بدپرستی تھی پھر وہی خطہ یہودیت ویسی کی ویسی ہی بھڑتی نہیں ہے اس کے بعد اسی خطے کے اوپر مسیحت نے جنم لیا اور مسیحی لوگ آباد ہو گئے مسیحت آ گئی پھر اسی خطے کے اوپر یروشلیم کو جب اسلام نے فتح کیا تو اس کا مطلب ہے تیسرا مذہبی وہاں پر آ گیا سو تین بڑے مذہب جو ہیں وہ اس وقت سرزمینِ یروشلیم کے اوپر آباد ہیں اور تینوں مذہب کے مراقض جو ہیں مقدس یا مقدس مقامات جو ہیں وہ تینوں کے تینوں ہی یروشلیم کے اندر ہیں یہودیوں کی حیکل یروشلیم کے اندر ہیں جو مقدس و مکرم ہے مسجدِ اقصہ اسلام سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے مقدس و مکرم جگہ ہے اور پھر خداوند یسو مسیح کی مسلوبیت اور ان کی قبر مبارک اور ان کا جنم دن جہاں پر ہوا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں یروشلیم اسرائیل کے اندر ہیں سو یہ تینوں مذہب کے لیے مرکزِ نگاہ اور مقدس ہے لیکن پھر بھی دوہزار تئیس آ چکا ہے اور دوہزار تئیس میں تین مذہب آج بھی وہاں پر موجود ہیں لیکن اس کا اثر جو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر وہ ہمیں مختلف طریقوں سے دیکھا جاتا ہے حالانکہ جنگ ان کی ہے پاکستان کے اندر مسیحت جو ہے وہ کس نگاہ سے دیکھی جاتی ہے یا جب کبھی ایسے حملے ہوتے ہیں مسیحی اس کے اندر کس طرح پھس جاتے ہیں حالان ہمارا کیا تعلق ہے آئیے آج بائبل مقدس میں سے اس کا پورا جائزہ لیں گے ہمارے پاس تھوڑا مختصر سا وقت ہے ہم اس مختصر وقت میں بائبل مقدس میں سے خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے یہ حقیقت کے اندر ہے کیا آئیے کتاب مقدس کھولیں گے پناہش کی کتاب The Book of Genesis chapter 12 ورس پہلی سے میں آپ کے لئے پڑھنے لگا بارویں باپ کی پہلی آیت سے اور خدا نے ابراہام سے کہا تو اپنے وطن اور اپنے ناتداروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناوں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز ہوگا سو تو بائی سے برکت ہوا اور جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لانت کریں گے میں اس پر لانت کروں گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سبوں کو برکت دیں آمین زہب شاہ کہہ دو آمین سو خدا نے ابراہام کے ساتھ جب اسے بلایا تو وعدہ کیا کیا میں تجھے میرے ساتھ رہنا ہے اگر سیکھنا ہے تو ہمارے پاس صرف 30 منٹ ہے خدا نے کیا کہا میں تجھے کیا دوں گا میں تجھے برکت دوں گا اور جو تجھے برکت دے گا جو تجھے برکت دے گا جو تجھ پر لانت کرے گا اور زمین کی سب قومیں تیرے سباب سے ذہا چیزیں نوٹ کرتے جانا ہے زمین کی سب قومیں ایک قوم یا ساری قومیں زمین کی ایک قوم یا ساری قومیں فیصلہ کرنا ہے میں اس لئے تیسری مرتبہ بولنے لگا ہوں زمین کی ایک قوم یا ساری قومیں زمین کی سب قومیں تیرے سباب سے آئیے ایک اور حوالہ دیکھئے پدائش ہی کی کتاب پدائش کی کتاب اور اس کا سترمہ باپ پدائش کی کتاب اس کا سترمہ باپ دیکھئے میرے ساتھ جب ابراہام نینانوے برس کا ہوا تب خداوند ابراہام کو نظر آیا اور اس سے کہا میں خدا قادر ہوں تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو میں اپنے اور تیرے درمیان اہد باندھوں گا میں تجھے بہت بڑھا ہوں گا تب ابراہام سر نگو ہو گا اور خدا سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا اہد تیرے ساتھ ہے اور تُو بہت قوموں کا کتنی قوموں کا نوٹ کرتے جانے ہیں تُو کتنی قوموں کا باپ ہوگا صرف اسرائیل کی بات ہوئی ہے یہاں نوٹ کریں یہ اسرائیل کی بات ہوئی ہے یہاں خدا کیا کہہ رہا ہے میں تمہیں بہت قوموں کا بہت کے اندر quantity ہے numbers ہیں تعداد ہے حد ہے حد ہے جس میں تعداد موجود ہے دس گیارہ پندرہ بیس پچیس پچاس سو دو سو کتنی قومیں بہت قوموں کا باپ بناوں گا اور تیرا نام پھر ابراہام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہام ہوگا کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھڑایا اور میں تجھے بہت برو مند کروں گا اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی قوم تیری نسل سے ہوں گی یا قومیں قومیں کس سے ہوں گی ذرا نوٹ کریں قومیں کہاں سے ہوں گی قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور آگے خدا کلام کرتا ہے میں قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد سے برپا ہوں گے ایک بادشاہ یا بادشاہ اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور اور تیرے باد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا اہد جو ابدی اہد ہوگا باندھو گا تاکہ میں تیرا اور تیرے باد تیری نسل کا خدا رہوں اور میں تجھ کو اور تیرے باد تیری نسل کو کنان کا ملک دوں گا اس کا مطلب ہے خدا کلام کرتا ہے اور یہ کلام محدود ہے یا نامحدود ہے یہ لا محدود کلام ہے خدا نے کہا میں تجھے بھی برکہ دوں گا تیرے باد تیری نسل کو بھی برکہ دوں گا سو خدا کے خادم بزرگ ابراہام نے پہلی شادی جب کی تو اس بیوی کا نام کیا تھا سارا سارا جب خدا کی خادمہ بزرگ ابراہام کے ساتھ اس کے گھر سے نکلی اور اس کی رشتے کے اندر بہن بھی تھی اور بائبل مقدس کے اندر لکھے اس زمانہ میں اس نے ان کے ساتھ شادی کی اور شادی کر کے اس کو بیہلایا اور کتاب مقدس بتاتی ہے ابراہام سے سارا سے کوئی اولاد نہ تھی تو پھر سارا نے اس کو ایک لونڈی دی جس کا نام کیا تھا حاجرہ تو حاجرہ سے سب سے پہلے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام کیا تھا سو میں نے ساتھ رہی ہے سب سے پہلے جو بیٹا سارا حاجرہ سے پیدا ہوا اس کا نام کیا تھا اسماعیل سو اسماعیل جو ہے بائبل بیان کرتی ہے اسماعیل جب پیدا ہوا تو وہ بڑا برومد ہوا تو خدا نے پھر کلام کیا ابراہام سے میں تجھے برکت دوں گا اور میں تجھے اولاد نری نہ دوں گا جب مینانوے برس کا تھا خدا نے کہا میں تجھے بیٹا دوں گا تو ابراہام سر نگو ہوا اور سر نگو ہو کر کہتا ہے کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے ابراہام چاہتا تھا کہ ایک اور اولاد پیدا ہو میرے ساتھ رہنے ہیں میرے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں ابراہام چاہتا تھا کہ میری اولاد ایک اور ہو بائبل میں تو ہے صحیح لکھیں کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے تو خدا نے کہا سن ابراہم میں نے اسماعیل کے حق میں بھی تیری دعا سن لی ہے نوٹ کیجئے ہیں میں آجتگی سے آپ کو آگے لے کر بھاروں میں نے اسماعیل کے حق میں بھی تیری دعا سن لی ہے میں اسماعیل کو برک دوں گا میں اسماعیل کو برومند کروں گا میں اسماعیل کو بڑھاؤں گا میں اسماعیل کو اور اس کی اولاد کو آسمان کے ستاروں اور زمین کی ریت کی ذروں کی مانت کروں گا میں اسے سرفراز کروں گا میں اسے برومند کروں گا میں نے اسماعیل کے حق میں بھی تیری دعا سن لی ہے اور اسماعیل اپنے بھائیوں کے درمیان بسے گا اس کا ہاتھ سب کے خلاف ہوگا اور سب کا ہاتھ اس کے خلاف ہوگا وہ جنگلی گورکھر کی معنی دھوگا میں نے اسماعیل کے حق میں بھی تیری دعا سن لی سو اسماعیل کے بعد خدا نے جب ازحاق بکشا تو ازحاق سے پہلے اسماعیل ہے سو پہلے شادی ازحاق کی نہیں ہوئی پہلے شادی کس کی ہوئی میں ساتھ رہے خدا نے کہا نا میں تجھے برکت دوں گا اور تیرے بعد تیری اے نوٹ کر لیا جگل ہلا نہیں ہے تو تیری نسل کو تری اولاد کو برکت دوں گا تو کیا اسماعیل ابراہم کی اولاد ہے یا نہیں تو خموشی کا ہے یا نہیں اب کوئی کرسچن اٹھ کے کہے یہ لونڈی کی اولاد ہے تو اس سے برکت کیسے ملی تو بھائی اکل کے اندھو آدھے اسرائیل کے قبیلے بھی لونڈی سے ہی پیدا ہوئے ہیں سا کیوں سک گئے جو میں غلط کہہ رہا ہوں یا ٹھیک کہہ رہا ہوں لونڈی سے پیدا ہوئے ہیں یا نہیں اگر راخل اور لیہ کو دو لونڈیاں مل سکتی ہیں تو آدھا اسرائیل ان لونڈیوں سے ہی تو پیدا ہوا ہے ان کو برکت مل سکتی ہے لونڈیوں کی اولاد کو تو اس لونڈی کی اولاد کو برکت کہاں نہیں مل سکتی کیوں ملے گی کیونکہ وہ ابراہام کی نسل ہے کانی وانڈ نہیں کرنی کیونکہ وہ کس کی نسل ہے میں تیری نسل کو برکت دوں گا ترے بعد سو اسرائیل کو جتنی بلیسنگز خدا نے بتائی میں برومند کروں گا بڑھاؤں گا ایک بڑی قوم بناوں گا اس کا شمار نہیں ہوگا ادھر ازحاق جوان ہو گیا جب ازحاق جوان ہوا ہے تو بزرگ ازحاق کے اولاد نہیں ہیں جس طرح سارا بھانج تھی اسی طرح رب کا بھی بھانج ہے اس کی بھی اولاد نہیں ہو رہے اور جب بزرگ ابراہام ایک سو چالیس برس کا ہوا تب تک ازحاق کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ادھر اسماعیل جو ہیں اسماعیل تو پہلے پیدا ہو گئے نا ادھر اسماعیل کے بارہ بیٹے پیدا ہو چکے ہیں کتنے بیٹے اور ایک بیٹی بارہ بیٹے اور ایک بیٹی تیرہ اولادیں پیدا ہو چکی ہیں اور یہ تیرہ اولادیں کیا خدا صرف لڑکوں کو برکت دیتا ہے لڑکیوں کو نہیں دیتا ادھر میرے نام اتفاق نہیں کر رہے کیا خدا لڑکیوں کا خدا نہیں ہے خدا لڑکیوں کا خدا ہے یا نہیں آواز کیوں کٹ نکل رہی ہے کیا خدا لڑکیوں کا خدا ہے خواتین کا خدا ہے مسیحت کے مطابق جنڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے ہم مسیحی یہ امان رکھتے ہیں کہ جتنی برکت خدا میل کو دیتا ہے اتنی ہی فی میل کو دیتا ہے ہم امان رکھتے ہیں جو بائبلی ایمان ہے اب مسیح میں نہ کو مرد رہا نہ کوئی سب برابر ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اگر اسمائیل کو برکت دی بارہ بیٹے عطا فرمائے ایک بیٹی بھی بکش دی تیرہ اولادے ہو گئی اضحاق کی تو اولاد نہیں ہے اضحاق کی کوئی اولاد نہیں ہے پھر ہوا کیا جب بزرگ ابراہام کی عمر ایک سو انتالیس چالیس برس کی ہوئی سارا کی ڈیتھ ہو گئی سارا وفات پا گئی اب سارا کی جب وفات ہو جاتی ہے تو حاجرہ کہاں آئے یاد کریں یاد آیا کسی کو حاجرہ کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا تقریباً نصف صدی قبل جب بزرگ ابراہام 99 پرس کا تھا تاب اس کے ہاں کون پیدا ہوا اسحاق پیدا اسماعیل بیٹے پہلا پیدا ہو چکے اسی جوانی جی پیدا ہو چکے اسی کو تقریباً بارہ سال پہلے دس سال پہلے شو اس کا مطلب ہے کہ اسی سال کی عمر میں اسماعیل پیدا ہو چکے تھے تو اس کے بعد جب وہ بڑے ہوئے تو نکال دیا گیا گیا گھر سے تو تقریباً چالیس پنتالیس سال ہو چکے ہیں کہ بزرگ اسماعیل کو اور حاجرہ کو گھر سے نکال دیا ہے اب کون ہے گھر میں کون ہے گھر میں اسحاق ابراہام اور سارا اور باقی نوکر تو جب ابراہام کی بیوی سارا مر گئی تو دو ہی ڈیک ہے پھر اسحاق اور ابراہام تو دونوں کی اولاد نظر نہیں آ رہی دو ہی اولادیں ہوئی نا ایک ازحاق دوسرا لیکن پھر بائیبل بتاتی ہے جب بزرگ ازحاق نے دیکھا کہ نہ میری اولاد ہو رہی ہے نہ میرے باپ کی اولاد ہے تب بزرگ ازحاق نے فیصلہ کیا سارا میری ماں مر چکی ہے دوسری میری ماں جو ہے حاجرا وہ بھی تاریخ بتاتی ہے مار ہی چکی تھی فوت ہو چکی تھی وہ بھی اب اولاد کے لیے آگے بڑھ ہوتی کے لیے تو کوئی چیز نہیں باقی بچی کوئی عورت نہیں ہے تب بزرگ ازحاق نے اپنے نوکروں کے ساتھ مل کر بزرگ ابراہم کے لیے ایک لڑکی کو تلاش کیا اور اس لڑکی کا نام کتورہ ہے اور کتورہ تاریخ کے اندر لکھا ہے تالمود کے اندر مشنہ کے اندر اور بہت سی یہودی ربی لٹریچر کے اندر لکھا ہے کہ اس زمانہ میں کتورہ کی عمر تقریباً پندرہ سولہ برس کے قریب تھی اس سے زیادہ نہیں تھی اس سے کم ہو سکتی ہے سولہ سال سے کم ہتھی زیادہ نہیں تھی کوئی چودہ کہہ رہا ہے کوئی پندرہ کوئی سولہ سو اختلاف ہے لیکن سن بلوغت کو وہ لڑکی پہنچ چکی تھی کتورہ سو کتورہ کو بزرگ ازحاق نے لیا اور اپنے باپ کی شادی کتورہ کے ساتھ کروا دی اب جب کتورہ کے ساتھ بزرگ ابراہم کی شادی ہو گئی تو اب ہمیں کہانی کے اندر اور ٹویسٹ آئے گا کہ ازحاق کی تو اولاد نہیں ہیں ادھر ابراہم کی نئی شادی ہو گئی ہے اور ابراہم کی عمر بائبل میں لکھا ہے اس وقت ایک سو چالیس برس تھی تو اب ہم دازہ لگائیں ایک سو چالیس برس کا بزرگ اور اس کی بیوی کی عمر پندرہ یا سولہ سال تو جب پندرہ سولہ سال کی عمر کے اندر اس کی شادی ہوئی جیسے ابراہم کی شادی ہوتی ہے خدا ازحاق پر برہم کر دیتا ہے تو ازحاق کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے یاد کریں ازحاق کے ہاں کون سی اولاد پیدا ہوئی ازحاق کے ہاں کون پیدا ہوا اسو اور یاکوب پیدا ہوا اب اسو اور یاکوب ازحاق کے ہاں پیدا ہو جاتے ہیں ادھر ابراہم کے ہاں بھی اولاد پیدا ہو جاتی ہے اس جوان لڑکی سے سو بائبل بتاتی ہے جیسے ابراہم کے کہ ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا اس نے اس کا نام زمران رکھا تو زمران کی پدائش اور اسو کی پدائش اور یاکوب کی پدائش تقریباً چند مہینوں کا ہی فرق ہے لیکن اس کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا ان کی پدائش کا تذکرہ نہیں ملتا لیکن نام ضرور ملتا ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو اولادے یہاں پیدا ہو گئی ایک ہی خیمے کے اندر ایک ہی بستی کے اندر باپ کی بھی اولادے پیدا ہو رہی ہیں اور بیٹے کی بھی اولادے پیدا ہو رہی ہیں بیٹے کی صرف دو اولادے پیدا ہوئی بیٹے کے ہاں صرف ازہار صرف عیسو اور یاکوب پیدا ہوا لیکن ابراہم کے ہاں اسی زمانہ کے اندر چھ بیٹے اور پیدا ہو گئے اب ان چھ بیٹوں کا تذکرہ آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں پدایش کی کتاب پچیسوں عباو پہلی آیت جینسیس چپٹر ٹوئنٹی فائف اور ابراہم نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام کتورہ تھا اور اس سے زمران یقسان مدیان اور مدیان اور اسباق اور ساروخ پیدا ہوئے اس کا مطلب ہے کہ ابراہم کے کتنے بچے اور ہو گئے کتنے اور ہو گئے سو ٹوٹل ابراہم کے بیٹے کتنے ہو گئے یہ اسی کے بچے ہیں یا کسی اور کے ہیں یہ اسی کی نسل ہے یا کسی اور کی نسل ہے یہ پکی بات ہے تو خدا نے وعدہ کیا کیا تھا میں تجھے اور تیرے بعد تیری نسل کو برکت دوں گا وعدہ کس کے ساتھ تھا صرف اضحاق کے ساتھ تھا صرف اسماعیل کو برکت دیے گا لکھا نا میں نے اسماعیل کی بھی دعا تیرے ہاں اس کے حق میں بھی دعا تیری سن لی ہے میں اسے بھی برکت دوں گا اور جو تیرے بعد تیری نسل آئے گی اس کو بھی برکت دوں گا سو ابراہم کے ٹوٹل آٹھ بیٹے ہو گئے اور یہ آٹھ بیٹے جو ہیں یہ ہیں ابراہم کی نسل یہ ہے ابراہم کی نسل اور اس نسل نے کیا گیا اگر آپ بائبل مقدس کا متعلیہ کرتے ہیں تو زمران جو ہے زمران کی اولاد آپ جانتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ابراہم نے اپنی لونڈیوں کے یا اپنی حرموں کے بچوں کو اپنے جیتے جی علاق کر دیا تھا سوائے اضحاق کے باقی تمام بچوں کو علاق کر دیا تھے کیونکہ بچے زیادہ ہو گئے بڑھوتی زیادہ ہو گئی تو پہلے کا تو آپ کو آپ کو پتا ہے اسماعیل کا اگر میں کہوں کہ اسماعیل کہاں پر آباد ہوا تو آپ کیا کہیں گے ذرا بلان نوا سے بولیے گا کہاں اسماعیل آباد ہوا کہاں آباد ہوا جی عرب میں سو اس کا مطلب ہے عربستان کے غوشہ غوشہ کے اندر نسل اسماعیل آباد ہوئی اور نسل اسماعیل کے بارہ بیٹے ہیں اسماعیل کے بارہ بیٹے اور ایک بیٹی ہے اس نے عرب کو آباد کیا اور عرب کوئی چھوٹا ہے عرب کوئی چھوٹا خطہ نہیں ہے فلسطین اور یروشلیم تو اتنا سے نا یروشلیم بہت مختصر ہے بہت چھوٹا ہے لیکن عرب بہت طویل ہے بہت لمبا چوڑا ہے تو اس شارع خطے کو عرب کے اندر اسماعیل کے بارہ قبیلوں نے عباد کرنا شروع کیا اور ان قبائل نے ہی اس کی اوپر قبضہ کیا لیکن پھر اسماعیل کے اور بھی دو چھ بیٹے تھے سو جو باقی چھ بیٹے تھے ان میں جو زمران ہے زمران مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان جو علاقہ ہے آج بھی اسے زمران کہا جاتا ہے اسی نام سے آج بھی وہ علاقہ مشہور ہے اس پورے خطے کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اس پورے خطے کے اندر زمران کی نسل جو تھی جو ابراہم سے پیدا ہوئی تھی اس نے اس کو آباد کیا پھر دوسرا جو نام آتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یاشر کی کتاب جاشر کی کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں یہ اپاکرفہ کی کتاب ہے اپاکرفہ یہودی لٹریچر کے اندر آئے گا جاشر کی کتاب یہ انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گی اس کا چپٹر ہے ٹوانٹی فائیو ٹوانٹی فائیو چپٹر ہے اور اس کی تیسری دوسری ورس سے میں آپ کے لئے پڑھنے لگا ہوں بیٹے پیدا ہوئے ابہن مولچ اور نرم ابہم مولچ نرم یہ تین بیٹے ہیں اور ان تین بیٹوں نے جو کعبہ کے گرد و انوا آبادیاں بنائی ہیں ان تین بیٹوں نے اس زمانہ میں کعبہ کے گرد و انوا آبادیاں قائم کی اور یہ بھی نسل ابراہام ہے پھر بائبل مقدس ہمیں اور بتاتی ہے کہ جو دوسرا بیٹا ابراہام کا پیدا ہوا کتورہ کے اندر سے وہ یقسان تھا اور یقسان نے سبا اور دودان سبا اور دودان سبا اور دودان جو ہے سبائی ریاست آپ نے آپ نے اسلام میں اسلامیک سٹیڈی اگر پڑھی ہے تو سبائی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ریاستیں بھی ہیں وہ سلطنتیں بھی ہیں اور اس سلطنت کو قائم کرنے والا جو عرب کے اندر بڑی سلطنت سبائی سلطنت تھی اس کو قائم کرنے والے بھی کتورہ کی نسل سے تھے دودان بھی اسی کی نسل سے تھا اور اس نے آ کر شام کو یردن کو لبنان کو عباد کیا اور ایفریقہ اور عرب کے مختلف ممالک کو عرب کے مختلف ممالک اور ایفریقہ کے مختلف ممالک کو اس نسل نے عباد کیا اور جب اس نسل نے عباد کر لیا تو بائبل میں لکھا ہے کہ جو دودان ہے دودان کے اندر سے اسوری پیدا ہوئے لاتوسی پیدا ہوئے اور لومی پیدا ہوئے یہ نسلیں جو ہیں اس نے بھی عرب کے پورے خطے کو گھیر لیا جب ان نسلوں نے پورے خطے کو گھیر لیا تو بائبل میں لکھا ہے پھر تیسرا بیٹا جو ہے وہ مدان پیدا ہوا جو مدان ہے اس نے ایران اور ایراک کو عباد کیا زیادہ ایران اور ایراک کی جو عبادیاں ہیں یہ میدان کی نسل سے ہیں پھر اس کے بعد جو چوتھا بیٹا پیدا ہوا وہ مدیان ہے سو مدیان جو ہے آپ جانتے ہیں ایفا ایفا کا ذکر آپ کو ملے گا مدیان سے پانچ بیٹے پیدا ہوا ایفا، آفر، ہنوک، ابدا اور الدعا تو جو ایفا ہے یہ عرب کا وہ قبیلیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ اکثر کرسپس کے موقع پر دیکھتے ہیں سونا، مور، لبان لے کر آئے ہیں مجوسی یہ ایفا کی سانڈنیوں کے اوپر سونا، مور اور لبان رکھا جاتا تھا اور یہ تجارت کیا کرتے تھے تو یہ وہ قبیلیں ہیں جنہوں نے عرب کو عباد کیا اور پھر اس کے بعد اگر آپ اور آگے بڑھیں تو یسایہ کی کتاب ساٹھوہ باپ اور چھٹی آیت کے اندر ان کا تذکرہ آپ کو ملے گا اور انہوں نے لبیہ کو عباد کیا لبیہ کو عباد کیا اور پھر ہنوک کی نسل کا زیادہ تذکرہ نہیں ملتا ابدا کی نسل کا زیادہ تذکرہ نہیں ملتا لیکن ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس نے عربی قبیلوں کی جو ہیں وہ موچد بنے اور اس کے بعد اسباق ہے اسباق نے یمن کو عباد کیا بہرہ احمر کو عباد کیا اور پھر آخری بیٹا سورخ ہے جو بہرہ احمر موسوپٹامیہ اور باقی علاقوں ہیں جو موسوپٹامیہ جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایران، اراک اور اس کی سرزمین کے اوپر رہے اور اس کے اندر ہی آپ کو ایک اور تذکرہ ملے گا کہ ایوب نبی کے تین دوستوں میں سے جو ایک دوست تھا اسی نسل سے تھا سو اب میں نے یہ سارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو ہے بائبل سے اس لیے آپ کو بتائی تاکہ آپ جان لیں کہ یہ جتنی نسلیں ہیں یہ عباد کہاں پر رہی میں ساتھ رہی ہیں میں نے اتنا کھول کے بائبل کے اندر سے آپ کو اس لیے بتایا کہ آٹھ بیٹے ابراہام کے ہیں خدا نے وعدہ کیا ابراہام میں تجھے سانا سکن تاڑیان میں تجھے اور تیرے بعد تیری نسل کو بھی برکت دوں گا تو کیا خدا نسلوں کا خدا نہیں ہے خدا نسلوں کا خدا ہے تو اگر یہ ہی کہا جائے کہ صرف لونڈیوں کے بچوں کو برکت نہیں ملے گی تو یہ نائنصافی ہے لونڈیوں کے بچوں کو بھی خدا برکت دیتا ہے اور دی ہے اگر اسماعیل کو کہہ سکتا ہے خدا کہ میں اسے بڑی قوم بناوں گا میں اسے برو مند کروں گا میں اسے آسمان کے ستاروں کی معنی رمی ریت کے ذروں کی معنی اس کا شمار نہ ہوگا اور یہ جنگ جو ہوگا تو خدا ان نسلوں کو بھی برکت دے سکتا ہے اب میرے ساتھ رہیے گا جب ان نسلوں کو خدا برکت دینا چاہتا ہے اور یہ خدا نے دی ہے ان کو برکت ہے کیونکہ یہ کس کی نسل ہے خدا نے کہا تیری نسل سے کون پیدا ہوگا بلاندہ باز سے جی تیری نسل سے کیا پیدا ہوگا قومیں پیدا ہوں گی قومیں پیدا ہوں گی میرے ساتھ رہیے قومیں پیدا ہوں گی تیری نسل سے قومیں پیدا ہوں گی تیری نسل سے قبیلیں پیدا ہوں گے تیری نسل سے بادشاہ پیدا ہوگے تیری نسل کے اندر سے سلطان اور ان کی سلطنت وجود کے اندر آئیں گے تیری نسل ہوگی اسرائیل تو اتنا سا ہے بنی اسرائیل یا اسرائیل یا ریاست اسرائیل تو مختصر سی ہے لیکن خدا نے برکتیں تو بے شمار دی ہیں سابقوں برکتیں دی ہیں کیوں خدا برکت نہ دے کیوں خدا نے برکت دی اس لیے کہ وہ تیری اس لیے کہ وہ تیری میں خدا نسلوں کا خدا ہوں ایمان برکتے ہیں کہ خدا آپ کی نسل کا بھی خدا ہے آپ کی نسل کا خدا ہے جو تو دی نسل دا خدا ہو سکتا ہے جنہاں لادلہ سے ہی ہوتا وہ دی نسل دا نہیں ہو سکتا سو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے آٹھ بیٹوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا یورب کو جا کر ابراہم کے بچوں نے تو عباد نہیں کیا امریکہ کو جا کر ان بچوں نے عرب کو عباد کیا ہے پیلسٹائن کو عباد کیا ہے یروشلیم کو عباد کیا ہے ایفریقہ کے خطوں کو عباد کیا ہے سو اس کا مطلب ہے کہ ان خطوں کے اندر ان بریازموں کے اندر اولادِ ابراہم ہیں اب جب اولادِ ابراہم ان خطوں کے اندر ہیں تو ان اولادوں میں سے ایک اولاد جو ہے وہ ہے اسرائیل ہے جی اسرائیل جب اسرائیل غلامی کے اندر تھے یاکوب چلا گیا نا اپنے بچوں کو لے کر یوسف پہلے چلا گیا پھر یاکوب چلے گئے مصر کے اندر اور وہ غلامی کی حالت میں تھے جب یہ غلامی کی حالت میں تھے تب ابراہم کی نسل سلطنت کر رہی تھی ایک نسل غلامی کی حالت میں چلے گئے اور وہ ان کی مت ماری گئی اکل سے پیدل ہو گئی بدو بن گئے غلام بن گئے لیکن دوسری طرف اسماعیل کی نسل برو مند ہوئی اس کے اندر بادشاہ اس کے اندر سلطان اور اس کی اس کی سلطنتیں قائم ہوئیں اور پھر اگر آپ دیکھیں یہ چھے جو بیٹے ہیں انہوں نے اتنی ترقی کی اتنی ترقی کی جب اسرائیل تھپیڑے کھا رہے تھے تب یہ لوگ نکتہ اروج پر تھے ایوب کی زندگی کو دیکھئے نکتہ اروج پر اسو کی زندگی کو دیکھئے نکتہ اروج پر اور یہی وہ ایسو ہے جس نے اسماعیل کی بیٹی کے ساتھ شادی کر کے یردن کے اندر ایک بڑی ریاست قائم کی اور اس کی اولاد میں سے تاریخ بیان کرتی ہے کہ مقدس ایوب پیدا ہوئے بہت سے نبی پیدا ہوئے سو اب خدا میرے پاس صرف رہ گئے ہیں دس منٹ اب خدا کس کا خدا ہے بلان دوا سے بولی خدا کس کا خدا ہے بلان دوا سے بولی خدا کس کا خدا ہے میں تجھے برکت دوں گا اور تیرے بعد تیری نسل کو برکت دوں گا تو نسلیں تو پھیل گئی پھر چاروں طرف آج تھوڑا سا میسج خوش کہلے لیکن ابھی ٹھیک ہونے لگا ہے ابھی ٹھیک ہو جاتا ہے اگلے نو منٹ میں ٹھیک ہو جائیں گے سو خدا تو نسلوں کا خدا ہے اسرائیل جو یروشلیم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انیس سو سنتالیس کے اندر جن کا وجود آیا ہے اس زمانہ کے اندر یہ مصر کے اندر تھے اور عرب کی سلطنت نکتہ اروج پر تھی یروشلیم کے نان نکتہ اروج پر ہے اور یہ نسلیں کن کی ہیں ابراہام کی نسلیں لیکن خدا نے کہا تھا ابراہام میں تیرے اولاد کو برکت دوں گا اور میں ازہاد کو برکت دوں گا اب اگر ازہاد کی برکت ہے تو پہلے تو ٹریننگ دیکھ لیجئے کہاں کہاں تھپیڑے کھا رہے ہیں اور جیسے اسرائیل کے لوگ یروشلیم کے لیے سفر کرتے ہیں کنان کے لیے سفر کرتے ہیں اور نکلتے کہاں سے ہیں مصر کی غلامی سے علم تھا ان کو کچھ گنڈے کھانا لیے قوم سا جائے یاد ہے نا جیسے انہیں گوشت ملا تو گوشت کو چھوڑ کر کہتے ہیں بٹیرے کھان دی لوڑی کو کیوں وہ اس کا ان کی ہڈیوں کے اندر ہی ایسا تھا پیاز کھیرے لسن اور ایک طرف آسمانی من و سلوات بٹیرے من خوبصورت خوراک کہتے ہیں سوری ہمیں تو وہ یاد آتے ہیں دیکھ لو اکل بے اکل قوم تھی ہے اب کئی لوگ مجھا گصہ کریں کہ کر لو میں انہیں ثابت کرنا جاہل قوم تھی ہے اب آپ کہیں گے یہودیوں کو میں جاہل کہہ رہا ہاں جی بتائیں کوئی اکل کی بات انہوں نے کیا ہو تو ساری عمر اینٹے ڈالتے رہے ہیں ساری عمر پتھر کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں بھوسہ ڈالتے رہے ہیں ساری عمر جو ہے بھٹوں کے اوپر کام کرتے رہے ہیں انپار تھے پڑے لکھے تو تھے نہیں جو ہلا کا پورا طبقہ ہی کٹھا ہوا ہوا تھا کرو مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے میرے ٹک ٹاک بھی بنانے ہیں مجھ پر فتوے بھی لگانے ہیں لیکن یہ بائبلی باتیں کرو میں اپنے طرف سے نہیں میں بھی بتاتا ہوں آپ کو کیا یہ خدا کی پوجہ کرتے تھے موسیٰ پہاڑ پر گئے ہیں نیچے کیا کہتے ہیں ہمارے لئے بچڑے کو بناو ہمیں خدا نظر آنا چاہیے سارا سونا چاندی لے کر بچڑا بنا لیا کبھی کچھ نافرمانی کبھی کچھ یہ قوم کوئی اتنی پڑی اتنی نہیں پڑی لکھی تھی نہیں اور پھر ایک ہی تو لیڈر تھا جناب موسیٰ تو جب موسیٰ مصر سے بھاگے تب کہاں گئے تھے یاد ہے کسی کو ہاں جی بولاند آباس سے بھوڑی ہے یہی تو مدیان کس کا بیٹا ہے ہاں جی میں پڑھ لیو دن ہی نہیں کیا مدیان کس کا بیٹا ہے مدیانی گون ہے دیکھا نا یوسف کو کس نے خریدا تھا مدیانیوں نے اور اسماعیلیوں نے تو دونوں بچے کس کی ہیں مدیانی کس کے بچے ہیں کس کے بیٹے ہیں تو مدیان کی اندر وہ لینے کیا گئے تھے چھپ گئے تھے نا وہاں پر تو پہلی بیوی کہاں سے کی تو وہ کون تھی عربی تھی نا کیوں پریشان ہو رہے ہو مدیان کی اندر جب اس نے شادی کی بزرگ موسیٰ نے تو وہ کس کی بیوی کون سے قبیلے سے تھی مدیان کی قبیلے سے اور وہ تھی عربی عربی نسل خاتون تھی اس سے شادی کرو اسی سے تو بچے پیدا ہوئے جرسون بغیرہ تو جب موسیٰ قوم کو لے کر باہر آئے تو سب سے پہلے جو دعوت دی نا آپ نے سسر کو دعوت دی سالے صاحب کو دعوت دی جناب ہماری مدد کرو تو سب سے پہلے مقدس موسیٰ کو سکھایا کس نے کیا سکھایا ترتیب کس نے سکھائی سسر نے سکھائی سالے صاحب کو کیوں ساتھ رکھا تھا سالہ تینک یو تاکہ یہ میری آنکھوں کا کام کرے سالہ صاحب جانے لگے تو مقدس سے موسیٰ نے کہا پلیز نہ جائیں انہوں پتا کوئی نہیں ان کی رہنمائی کرو سب سے پہلی قربانی جو گزرانی تھی وہ کس نے گزرانی تھی یہاں خدا کے آنکھے کہن کون سا کہن ابھی تو کہانت مقرر بھی نہیں ہوئی تھی ابھی تو حرون کہن بھی نہیں بنا تھا حرون کی کہانت سے پہلے مدیان کا کہن یدرو بھی آپ کو ملے گا تو ان لوگوں نے جا کر مقدس موسیٰ کے ساتھ قربانیاں کی شگر گزاریاں کی یہاں خدا کہا کے سوختری قربانیاں چلائیں جب اسرائیلیوں کے اندر قربانیاں رائج نہیں تھی تب اسمائیل کے قبیلوں کے اندر اور اگر آپ بائبل کا متعلیہ کرتے ہیں غور سے تو مدیانی جو تھے وہ یہاں خدا کی عبادت کیا کرتے تھے کہانت کا کام کیا کرتے تھے سوختری قربانیاں اگر آپ کہیں کہ بودھ پرست ہیں وہ عربی لوگ بودھ پرست ہیں عرب کے لوگ جاہل ہیں عرب کے لوگ کمار ہیں تو میں اس سے ہرگز متفق نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت یہاں خدا کی عبادت عربستان کے گوشہ گوشہ کے اندر ہو رہی تھی اور مدیان کے لوگ قربانیاں چلھاتے تھے کہانت کرتے تھے اور انہی قربانیوں کے اندر بزرگ موسیٰ اور مریم اور حارون نے شرکت کی اور نہ صرف شرکت کی بلکہ ان قربانیوں کا گوشت بھی کھایا اور خدا کے حضور بھی بیٹھے رہے اور انہی قربانیوں کو بعد میں بزرگ موسیٰ نے قوم اسرائیل سے کہا ایسے قربانیاں کرنی ہے تو یہ قربانیاں سیکھی کہاں سے تو کون سے نسل تھی وہ مدیان کون سے نسل ہوئی ابراہام کی نسل سے یہ سب سیکھا ہے قربانیاں ان سے سیکھی دعائیں ان سے سیکھی منتے ان سے سیکھی منتے ان سے سیکھی شریعت کے کئی قوانین ان سے سیکھے اور سسٹیمیٹیکل جو چیزیں ہیں وہ ساری ان سے سیکھی حکومت ان سے سیکھی ترتیب ان سے سیکھی یاد ہے نا سوسر نے کہا تھا ان کو ہزار ہزار پانچ پانچ سو 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 میں بانٹو اور یہ اس طرح نظام چلا تو مقدس موسیٰ نے مانی کس کی مدیانیوں کی مانی سسر کی مانی اس مزرگ ابراہام کی نسل کی مانی بنی کتورہ کے بچوں کی مانی تو خدا نے کہا میں برکت دوں گا اب اسرائیل پنپ رہا ہے بھڑ رہا ہے تو بائبل مقدس میں لکھا اسرائیل جو ہے وہ جب کنان کے اوپر قبضہ انہوں نے کر لیا پھر کہانی سیاہ واقف ہے جیسے اسرائیل نے قبضہ کر لیا پھر اس کے بعد عراق آیا اس نے اس کے اوپر حملہ کیا برباد کیا پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ سالوں کے بعد جب یہ دوبارہ ستر سال کے بعد اسی ملک کے اندر آباد ہوئے پھر روم آیا روم نے ان کا تار تار کر دیا پاش پاش ان کی حکومت کا درب بکھیر دیا اور پھر بائبل مقدس کے اندر لکھے جس دن خدا وند یسو مسیح آئے نا تو خدا یسو مسیح یروشلیم جیسے مرگی اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے میں ویسے تجھے سنبھالنا چاہتا ہوں لیکن تو نہیں چاہتی میں تجھے بچانا چاہتا ہوں میں تمہیں سنبھالنا چاہتا ہوں میں تجھے محفوظ کرنا چاہتا لیکن تو نے نہ چاہا تو نبیوں کی قاتل ہے نبی کہاں پر قتل ہوئے سارے میرے ساتھ رہی ہے بائبل کہا کس نے بائبل کو کتنی مرتبہ پھارا ہے بائبل کو جلایا ہے اور یہ پھارنے والے اور جلانے والے کون ہیں پریشان نہ ہو جاؤ یہودی ہیں نہیں اعتبار تو صحائف پڑھ دیکھ بائبل مقدس کی تظلیل یہودیوں نے کی مسیح یسو یہودیوں کے لئے رویا مسیح یسو نے فرمایا میں اسرائیل کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا دس قبائل ختم ہو چکے تھے تو جب یہ سب کچھ ہوا تو خدا من یسو نے روے اور رونے کے ساتھ ساتھ انسو بہائے دکھ کیا یروشلم اور اہل یہود پر کیونکہ انہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا اور پھر خدا اندی یسو مسیح نے فرمایا اب اس پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرائی نہ جائے اور یروشلم کی بربادی ہو جائے گی یہودی برباد ہو جائیں گے اور بائبل یروشلم کو برباد کر دیا روم کی حکومت نے یروشلم کو پاش پاش کر دیا حیکل چلا دی مکمل حیکل کی بنیادیں اکھیر دی اور یہ جو آج حیکل کی بنیادیں نہیں آپ کو نظر مل رہی یہ ساری کی ساری جو ہے یہ رومن امپائر نے کی ہے روم نے کیا روم نے یہودیوں کو تتر بتر کیا روم نے یہودیوں کو برباد کیا روم نے یہودیوں کو مارا روم نے یروشلم کو برباد کیا اور جب روم نے یروشلم کو برباد کیا تتر بتر ہو گئے تو پھر اسرائیل کا مذہب جو ہے وہ روم سے وہاں یروشلم سے ختم ہو گیا نکل گیا باقیات رہ گئی کھنڈر رہ گئے کھنڈرات رہ گئے کھنڈرات کا دھیر بن گیا سن ستر کا واقعہ بتا رہا اس وقت مسیح آسمان پر جا چکا شاگید منادی کر رہے تو پھر یروشلم کے باسیوں نے مسیح کو قبول کرنا شروع کر دیا روم کی حکومت دوران ہی تو جیسے روم کا یروشلم مسیحیوں کے قبضے میں آجاتا ہے تب وہاں پر چرچیز بننے شروع ہو جاتے ہیں مسیحی آبادیہ بن جاتی ہے اور یہ مسیحت کو قبول کرنے والے کون ہیں یہ نسل ابراہام ہیں توجہ فرمائیے نوٹ فرمائیے مسیح کو قبول کرنے والے عربی قبیلے عرب کے لوگ یروشلم لوگ فلسطین کے لوگ ایفریقہ کے لوگ یہ سارے کے سارے نسل ابراہام ہیں بنی کتورا کی نسل ہیں بنی اسمائیل کی نسل ہیں ان نسلوں نے جب انہیں پتا چلا وعدے کا فرزند خدا کا بیٹا یسو مسیح آیا ہے انہوں نے مسیح پر ایمان لے آئے اور عمال کی کتاب پر لیجئے اسٹیفرس نے جواس کیے پترس نے جواس کیے انہوں نے شروع سے ابراہام سے سٹارٹ کیا اور پھر ابراہام سے سٹارٹ کر کے خدا من یسو تک لے کر آئے اور پالوس رسول نے ابراہام سے سٹارٹ کیا اور خدا من یسو تک لے کر آئے اور فرمایا کہ وہ جو وعدے کا فرزند ہے جس کے ساتھ وعدہ ہوا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ خدا کا بیٹا یسو مسی ناصری ہے جو ازہا کی نسل سے پیدا ہوا ہے وہی وعدے کا فرزند ہے آگے پھڑوں گا میں اور اب پتر سرسول بیان کرتے ہیں سٹیفنس بیان کرتا ہے نیا ہے توجہ فرمائیے نوٹ فرمائیے جو مسی پر ایمان لے آتا ہے وہ وعدے کا فرزند اور ابراہام کی وہ کس کی نسل بن جاتا ہے وہ کس کی نسل بن جاتا ہے وہ وعدے کا فرزند بن جاتا ہے ابراہام کی نسل بن جاتا ہے آپ آپ کی رگوں کے اندر جو خون دھو رہا ہے چاہے وہ ہندو مذہب سے ہو چاہے وہ سکھ مذہب سے ہو چاہے وہ پارسی مذہب سے ہو چاہے وہ چین اسم سے ہو چاہے وہ تاو اسم سے ہو چاہے وہ شنٹو اسم سے ہو چاہے وہ کسی بھی اسم سے ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو جو بھی آپ کا مذہب ہے اور آپ کی رگوں کے اندر خون دھوڑ رہا ہے آپ کی نسلوں کا جس دن آپ مسیح کو قبول کر لیتے ہیں آپ کا بلڈ چینج ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری خلاصی وانی چیزوں یعنی سونا چاندی سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بے عب برے یعنی مسیح یسو کے بیش قیمتی ذرا دولو ہاتھ بلند کر کے کہیے گا بلکہ مسیح یسو کے بیش قیمتی اور جتنے یہاں پر بیٹھے میری آواز کچھ سن رہے ہیں اور مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ان کی رگوں کے اندر مسیح کا خون دھوڑ رہا ہے اور جس کی رگوں میں مسیح کا خون ہے وہ ابراہام کی نسل ہو جاتا ہے وہ وعدے کا فرزند بن جاتا ہے اب وہ لونڈی کی نسل سے ہو تو برکت والے ہم غیر قوم سے ہو کر ان سے افضل ٹھرائے جاتے ہیں ہم بھی برکت والے ہیں ہم بھی ابراہام کی نسل ہیں کوئی ہیلیلوی یادی چاجنہ کیا چھڑو ہم کس کی نسل ہیں جتنے ابراہام کی نسل ہیں وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی نسل کا اقرار کرو ماں پہ ہوتا دی منہ لیا کرو اے تھی سزا لیا تھنے اے جزا لیا تھنے ہی سزا لیا تھنے دھلے کرو اے نے سزا والے ہاتھ ہیں جزا والے ہاتھ دونگے جو دو میں بولا گا تھے اپنے ایماندہ اقرار کرو گے ہم کس کی نسل ہیں ہم کس کی نسل ہیں ہم وعدے کے ہم مسیح یسو کے خون سے ہم مسیح یسو کے خون سے یہ خون نہ پھرے کا ہے نہ بچڑے کا ہے نہ مینڈے کا ہے بلکہ یہ خدا کے بیٹے یسو کا خون ہے اور اس کا خون آپ کی رگوں کے اندر ہے ہیری آپ کی رگوں میں آپ کے پاس یسو کا خون ہے آپ کا تخم بدل گیا کس مذہب سے ہے کوئی فرق نہیں پڑتا پہلے تو کوئی قوم نہیں تھے ایسے ہی کہا نا پترس رسول ہے ایسے ہی ہے جی میں غلط ہو نہیں کہہ رہا پترس رسول یہی اقرار کرتا ہے نا پہلے تم کوئی قوم اب کوئی قوم اب مقدس قوم ہو اور شاہی کہنوں کا اور آپ اب شہزادے اور شہزادیاں ہیں بادشاہ کے بیٹے ہیں بادشاہ کی بیٹیاں ہیں شہزادیاں ہیں شہزادے ہیں کیونکہ شہزادے اور شہزادیاں اس وقت ہے جب جس کی ران پہ لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اس کا خون آپ کے اندر آتا ہے تو آپ شہزادے بھی بن جاتے ہیں شہزادیاں بھی بن جاتے ہیں آپ وعدے کے وارث بھی بن جاتے ہیں آپ کی نسل بدل جاتی ہے آپ کا تخہ بدل جاتا ہے ٹائم گیا موق وقت ختم ہو چکا ہے دو چار منٹ اوڑ لیلا پکی باد آپ کون سی نسل ہیں وعدے کے کون ہیں میں تجھے برکت دوں گا اور تیرے بعد مسیح کے وسیلہ سے وہ برکتیں کس کے اندر آ گئی اب میں ساتھ رہی گا جب یہودیوں نے یہ جب ان قوموں نے یہ سنا نا تو وہ تو تعرف پہلے ہی تھا انہوں نے وہ تعرف کیا کروا دے سارے عرب سے پوچھ لے جا کے پورے عرب سے پوچھے تو وہ کیا کہیں گے ہمارا باپ کون ہے ابراہام اسماعیل کا نام لیتے ہیں نا تب بھی ابراہام یکسان کا نام لیتے ہیں تب بھی ابراہام زمران کا نام لیتے ہیں تب بھی ابراہام یکتان کا نام لیتے ہیں تب بھی ابراہام سروخ کا نام لیتے ہیں تب بھی ابراہام ادواء کا نام لیتے ہیں تب بھی ابراہام جس کا بھی نام لے ہیں شجرہ نصب ابراہام سے جا ملتا ہے تو جب انہوں نے سنا کہ ذکرِ لوگا میں تو مسیح پر ایمان لے آئے اور سارا عرب مسیح کے قدموں میں آ گیا عرب کا غوشہ غوشہ میں پھر الیلانیہ آن ائر کہہ رہا ہوں آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر لیں آپ یہودی تاریخ کا مطالعہ کر لیں آپ مسیحی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں تینوں مورخین اور تینوں مزاہب کے مورخین اس بات کی جامعہ تصدیق کرتے ہیں کہ دین مسیحت پہلی صدی کے اندر عرب کے اندر فلسطین کے اندر یروشلیم کی اندر پھیل گیا اور اپنے نکتہ اروج پر پہنچ گیا روم کی حکومت کا جیسے خاتمہ ہوتا ہے تو مسیحت بہت تیزی کے ساتھ عرب کے اندر گوشے گوشے میں پھیل گئے یورپ امریکہ تو اس وقت دریافت نہیں ہوا تھا انگلینڈ کا وجود ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا تو ان خطوں کے اندر تو تھوڑے تھوڑے ابھی شاگردوں نے کام ہی شروع کیا تھا لیکن ایز کمپیر کرے نا تو یہ جو سرزمین ہے جس کو اوپر جنگ لگی ہوئی ہے اس سرزمین کے اوپر مسیحت کی بہت بڑی تعداد لیکن جیسے اسلام اپنے اروج پر آتا ہے تو خلفائے راشدین کے زمانہ میں عرب جو ہے اس کے اندر بھی مسیحت آشتہ آشتہ تنزلی کا شکار ہوئی اور مسیحت اسلام کے اندر بدلتی گئی اور جو یروشلیم ہیں یروشلیم کے اندر بھی مسیحت جو ہے وہ اسلام کے اندر بدلتی گئی اب تین مذاہب سن لیں یہودیت وہاں سے ختم ہو چکی ہے یہودیت تو ہے ہی نہیں خال خال آپ کو یہودیوں کی چیزیں نظر آئی یہودیوں سکیٹڑ ہو چکے ہیں پوری دنیا کے اندر پھیل چکے ہیں سن ستر کے اندر سن ستر سے مسیحیوں نے قبضہ کر لیا اور یہ روحانی قبضہ تھا جسمانی نہیں تھا پھر سن ستر کے بعد ساتویں صدی تک چھٹی اور ساتویں صدی کے درمیان تک مسیحت کا علم ان جگہوں کے اوپر بڑے بڑے چرچز کیتھری ڈل بڑی بڑی کنونشنیں بڑے بڑے اجتماد بابتس میں ہو رہے ہیں لاکھوں عربوں کی تعداد میں لوگ مسیحت کے حلقہ باغوش ہو رہے ہیں مسیح پر ایمان لے آ رہے ہیں لیکن پھر آخر میں ہوا کیا آخر میں جب تباہی شروع ہوئی آہستہ آہستہ اسلام نکتہ اروج پر آیا اور مسیحت کا خاتمہ ہوتا گیا محدود ہوتی گئی پھر نائنٹی فورٹی سیمن انیس سو سنتالیس کے اندر یہودی دوبارہ وہاں پر آئے اور انہوں نے آ کر قبضہ کیا انہوں نے آ کر آ کر اپنے ملک کے اندر عباد ہوئے اور آج تک ابھی تک حیکل نہیں بنی اگلے لیکچر کے اندر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا حیکل نہیں بنی ابھی تک قربانیوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ابھی بھی مسیحت اور اسلام اور یہودیت تینوں مزاہب وہاں پر ہیں اور نسل ایک ہی ہے سن لیں نسل ایک ہی ہے اور ایک نسل تین مزاہب کے اندر بٹ گئی ہے ایک نسل تین مزاہب کے اندر بٹ گئی ہے اور تینوں مزاہب کا ایک ہی دعویٰ ہے کہ خدا وحدہو لا شریک ہے ایک خدا ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تینوں مزاہب یہی دعویٰ کرتے ہیں یہودیوں کا دعویٰ کیا ہے ہم یہوہ خدا کی عبادت کرتے ہیں مسیحیوں کا دعویٰ کیا ہے ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں اسلام کا دعویٰ کیا ہے ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں یہودی ایمان کس پر رکھتے ہیں فرشتوں پر رکھتے ہیں نبیوں پر رکھتے ہیں پیغمبروں پر رکھتے ہیں کتابوں پر رکھتے ہیں مسیحی کس پر ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر رکھتے ہیں کتابوں پر رکھتے ہیں تقریبا یہودیوں کے اور مسیحیوں کے نبی ایک جیسے ہی ہیں یہ فرق ہیں اور جب اسلام کی بات کریں تو اسلام کے اندر بھی تو وہی نبی ہیں جو یہودیوں کے اندر آئے جو مسیحی جس پر ایمان لائے اور وہی اسلام وہی قرآن پاک کے اندر انبیاء و مرسلین کا تذکر ہے کوئی اور تو نبی نظر نہیں آئے اس کا مطلب ہے ایک نسل نے مذاہب ہے ایک ہی خطہ ہے ایک ہی جگہ پر مسیح یسو کی جائے پدائش مسیح یسو کی قبر مسیح یسو کا زندہ ہونا مسیح یسو کا آسمان پہ جانا اور مسیح یسو کا وہی واپس آنا اس لیے ہمیں یروشلم سے پیار ہے محبت ہے عقیدت ہے احترام ہے اور پھر رہی اسلام کی بات تو اسلام کے لیے بھی وہ مقدس ہے کیونکہ مسجد اقصہ وہاں پر موجود ہے لیکن آخر میں ایک منٹ کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں اور آپ ہمارا کوئی جسمانی وجود نہیں ہے ہمارا کوئی جسمانی تعلق نہیں ہے اس قطعے کے ساتھ ان نسلوں کا جسمانی تعلق ہے بائی لوجیکل تعلق ہے انہیرٹن ہے ان کی کیوں ان کو وراثت میں وہ جگہیں ملی ہیں ہماری کوئی وراثت ہے وہاں پر جسمانی وراثت کی بات کر رہا ہوں ہماری روحانی وراثت ہے ہماری روحانی وراثت ہے اور ہم روحانی طور پر مسیح یسو کے وسیلہ سے ابراہام کی نسل ہیں اور وراثت ہے اس لئے ہم خدا کا شکر کرتے آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں گے آئیے اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں گے شکر گزاری کریں گے اپنی وراثت کے لیے اور اپنی نسل کے لیے ہماری نسل بدلی ہے اغلا اطوار جب آئے گا میں یہی سے شروع کروں گا اور آگے میں بھڑ سکوں گا آئیے ہم شکر گزاری کریں آئیے ہم شکر گزاری کریں اور خداوند کے حضور منتیں کریں فریادیں کریں اور خداوند سے کہیں خداوند طرح شکر کرتی ہوں کرتا ہوں کہ تُو نے مجھے ابراہام کی نسل بنایا ہے تُو نے مجھے وعدے کا فرزند بنایا ہے تُو نے مجھے وعدے کا وارث بنایا ہے ہم جب کوئی قوم نہ تھے ہم کوئی امت نہ تھے تب اس نے ہمیں شاہی قائنوں کا فرقہ کہا تب اس نے ہمیں مقدس قوم ٹھےرایا تب ہم نے اس نے بھرکت اب ہم یروش شلم کے اندر جب خداوند یسو مسیح کی پدائش ہوئے نبیوں کے صحائف کے مطابق پیغمبروں کے صحائف کے مطابق رسولوں کے صحائف کے مطابق خداوند یسو کی وہاں پر پدائش ہوئی اور وہ جو بائیلوجیکل مسیح کو جاننے والے تھے بائیلوجیکل مسیح کے ساتھ ان کا تعلق تھا وہ مسیح پر ایمان لے آئے اور مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا اب جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح مرتوں میں سے یروش شلم کے اندر سے جی اٹھا مسیح آسمان پر یروش شلم کے اندر سے اٹھایا گیا تو ہمارا ایمان ہے کہ یسو مسیح یروش شلم کے اندر ہی دوبارہ واپس آئے گا اور ایک نیا یروش شلم ہمارے لئے ہوگا یہ یروش شلم ختم ہونے والا ہے اس یروش شلم کا خاتمہ ہونے والا ہے اس اسرائیل کا بھی خاتمہ ہونے والا ہے یہ مٹ جائے گا یہ ختم ہو جائے گا لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے پھر ایک نیا یروشلیم مجھے آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے ہوئے دیکھا ہم اس یروشلیم کے باسی ہیں ہم اس یروشلیم کے باسی ہیں اگر کسی کو یقیت آتا ہے آسمان پر شہر ہوگا ہم اس یروشلیم کے باسی ہیں جس یروشلیم کے اندر نہ جنگ ہوگی نہ جنگ و چتل ہوگی نہ قتل و غارت ہوگی نہ خون خرابہ ہوگا جہاں پر کچھ نہیں ہوگا جہاں پر برہ آب تخت لگا کے بیٹھے گا جہاں پر چوبیس بزرگ خود موجود ہوگے جہاں پر چار جاندار خود موجود ہوگے جہاں پر رونا نہیں ہوگا جہاں پر آنسو نہیں ہوگے جہاں پر ماتم نہیں ہوگا جہاں پر موت نہیں ہوگی جہاں پر خون خرابہ نہیں ہوگا جہاں پر جنگ و چدل نہیں ہوگا جہاں پر ایٹم کی قوتیں نہیں ہوگی جہاں پر راکٹ لانچر نہیں پھینکے جائیں گے جہاں پر بم نہیں پھینکے جائیں گے جہاں پر دہشت گردی نہیں ہوگی جہاں پر نفسہ نفسی نہیں ہوگی بلکہ وہ برہ آپ اس کا خدا اور پادشاہ ہوگا اس وقت شیر بکری کے ساتھ بیٹھے گا اور گھاس کھائے گا اور خدا کے لوگ وہاں پر چیل پہل کرے گے وہاں پر دودھ اور شید کی ندیہ بہے گی وہاں پر سونے کی سرکے ہوگی وہاں پر جلال ہوگا وہاں پر بزرگی ہوگی وہاں پر قدرت ہوگی وہاں پر حشمت ہوگی وہاں پر خدا باپ کا چہرہ ہوگا وہاں پر سورج نہیں ہوگا وہاں پر جاد نہیں ہوگا وہاں پر سیتارے نہیں ہوگے وہاں پر سیارے نہیں ہوگے کیونکہ برے کا چہرہ ہی اسے منور کر دے گا وہاں پر رات بھی نہیں ہوگی وہاں پر خدا معجیود ہوگا رن جو علم نہ ہوگے ہر لب پہ نگمے ہوں گے رن جو علم نہ ہوگے ہر لب پہ نگمے ہوں گے ہر سمت کشیاں ہوں گی ہر سمت کشیاں ہوں گی اب تیر جان ہوگا آسمان پہ شہری ہوگا بادلوں کے بار ہوگا آسمان پہ شہری ہوگا بادلوں کے بار ہوگا زندگی وہاں پہ ہوگی زندگی وہاں پہ ہوگی زندگی کا راج ہوگا آسمان پہ شہری ہوگا بادلوں کے بار ہوگا آسمان پہ شہری ہوگا موسیقی 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 آپ موسیقی دور بادلیں موسیقی موسیقی شہر ہوتا بیدن کبھی نہ ہوگے بھوکے کبھی نہ ہوگے بیدن کبھی نہ ہوگے بھوکے کبھی نہ ہوگے تاس بھی وہاں نہ ہوگی تاس بھی وہاں نہ ہوگی ہر ستہار ہوگا آسمان پہ شہر ہوگا باطلوں کے پار ہوگا زندگی وہاں پہ ہوگی زندگی کا راک ہوگا آسمان پہ شہر ہوگا باطلوں کے پار ہوگا آسمان پہ شہر ہوگا باطلوں کے پار ہوگا خدا وضع ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس میسیج کے لیے جو تُو نے ہم سب کو بخشا ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن آئے گا جب نیا یروشلیم آسمان سے زمین پر اترے گا جو دلہن کی طرح آرازتہ ہوگا جس میں نہ کوئی جنگ ہوگی نہ کوئی چدل نہ کوئی تہشت گردی نہ کوئی قتل و غارت نہ کوئی خون خرابا جہاں پر تیرا بیٹا یسو تخت نشی ہوگا اور خود ہمارے آنسو پہنچے گا ہم شکر گزاری کرتے ہوئے انتظار کر رہے ہیں اس یروشلیم کے لیے جو آسمان سے خدا باپ کی پاس سے اترنے والا ہے ہم سبوں کو توفیق اطاع فرما تاکہ ہم اس یروشلیم میں داخل ہو سکے اور اس یروشلیم میں صرف وہ ہی داخل ہو سکے گا جس کے نام پر رہے گی کتاب حیات میں لکھے ہیں ہمیں توفیق اطاع فرما کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے گناہوں کی معافی یسو کے نام میں حاصل کر کے اس نئے یروشلیم کے اندر داخل ہو سکے ہم سبوں کو بڑی برکت دے اور اس وقت ہے خدا ہم یروشلیم کے لیے تیرے حضور منت کرتے ہیں وہاں پر امن پیدا کر پلسٹائن یروشلیم اور اس پورے خطے پر تیرا فضل آئے تاکہ امن سلامتی صلح ہو اور سارا جلال یسو مسیح ناسلی کو ملے مسیح یسو کے وسیلہ سے آمین صرف ایک دو باتیں انانسمنٹ ہیں وہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں میں لاس سنڈے سنڈے نہیں تھا بلکہ لاس ویک میں جڑا والا کے اندر تھا اور جڑا والا کے اندر آپ نے جانتے ہیں کہ ہم بچیوں کی شادیاں کروا رہے ہیں تو جب میں وہاں پر گیا تو میرے سامنے متقریباً بہت بڑے بہت زیادہ لوگ تھے اور انہوں نے ریکویسٹ کی تقریباً 51 51 درخواستیں میرے سامنے آئیں کہ یہ ان بچیوں کی شادی ہونے والی ہے تو ان کی بھی شادیاں آپ کروائیں تو وہ میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ میں 51 بچیوں کی شادی کروا سکوں یا چرچ کروا سکے تو اس کے لیے میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے دن سے کہا تھا ہم ان بچیوں کی شادی کروایں گے جن کے جہیز جلے ہیں تو جب وہاں پر پوری پنچائت لگی ہوئی تھی وہاں پر سارے پاسٹرس تھے چودری سہبان تھے اور وہ بچیاں بھی موجود تھی ان کے خاندان موجود تھے تو میں نے کہا جی جون جو بچیاں جن کے جہیز جلے ہیں وہ اپنی سامنے آ جائیں اور تقریباً چند بچیاں جو تھی ان کے ہی ہم شادی کر پائیں گے اکاون بچیاں ففٹی وان سوری جو بچیاں تھی ان کی درخواستیں آئی تھی ان لڑکیوں کی درخواستیں آئی تھی ان کے ماباپ آئے تھے تو ہم نے کہا کہ ہم پہلے سٹیک میں ان بچیوں کی شادیاں کروائیں گے جن کے جہیز جل گئے تھے اور ان کی شادیاں تھی ڈسمبر تک اور اس کے ڈسمبر کے بعد پھر ہم سیکنڈ سیشن میں دیکھیں گے تو ہم نے آرڈر دے دی ہیں پیمٹس جو ہے ہم نے ایڈوانس سارے جہیز کے لیے دے دی ہیں کھانے کے لیے پیمٹس دے دی ہیں بک کروالی ہے جہاں مارکی میں ہم کر رہے ہیں جتنا بھی کام تھا نا جو جو ارنجمنٹ تھے ان کے ایڈوانس ہم نے کمپلیٹ کر دی ہیں اور باقی ابھی کسیر ایک رقم جو ہے وہ رہتی ہے اگر آپ میں سے کوئی اس میں کنٹیبیوشن کرنا چاہتا ہے تو ابھی بھی موقع ہے اگلے اتوار میں چندہ لینا بند کر دینا لاست سنڈے لاست ہے اس کے بعد چندہ نہیں لینا اس کے بعد آپ کہتے رہے ہیں جی میرے کو جیز لیلو میرے کو کمپل لیلو میرے کو ارزائیاں لیلو کچھ بھی نہیں ہو کاری لے کے جاؤ گے توڑا چندہ قبول نہیں ہوئے گا ایک ہفتہ آپ کے پاس ہے ایک ہفتے بھی ہم نے تقریباً لاکھوں روپے پیمٹ کرنی ہے ابھی لاکھوں کا مطلب ہے لاکھوں یہ تو یہ سنڈے آپ کے پاس ہے اور اگلے سنڈے تک چرچ 24-7 کھل ہے میں یہی موجود ہوں آپ آسکتے ہیں اور اگر کوئی آن لائن دیکھ رہا ہے اور وہ اس پہ کنٹیبوشن کرنا چاہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے آپ کتنے دیتے ہیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں یہ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ضروری نہیں آپ دیتے ہیں کتنے ہیں ضروری یہ آپ دیتے ہیں کتنے دیتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے یہ کتنا بڑا اماؤنٹ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو میٹ کرنا ہے یہ نہیں ہے اگر آپ ایک سو روپیا بھی اس کام کے لیے دیتے ہیں تو اتنا ہی کافی ہے ایک ہزار دیتے ہیں ایک لاکھ دیتے ہیں دینا تو اپنی توفیق کے مطابق ہے تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اس وقت جو ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں ہمارا جیز کیش اکاؤنٹ بھی موجود ہے ہمارا جو ہے ایزی پیسے کا اکاؤنٹ موجود ہے یہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر چل رہے ہیں ہمارے فیس بک کے اوپر چل رہے ہیں آپ یہاں بھی دے سکتے ہیں اور اگر کوئی کینیڈا سے ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ ای ٹرانسور ہمیں کر سکتا ہے چرچ اپنڈکوز چرچ اپنڈکوز پاکستان ایڈ جی میل ڈاٹ کام پر آپ کر سکتے ہیں اور کوئی اراؤنڈ گلوپ ہمیں دیکھ رہا ہے فننچلی ہمیں سپورٹ کر سکتا ہے اور اگر آپ جو یہاں پر موجود ہے فیزیکل موجود ہے اگر آپ آج اپنی ٹائتھ اور آفرنگ اس کام کے لیے دینا چاہتے ہیں تو ہم ہمارا چرچ جو ہے اگلے سنڈے تک صرف لیں گے نیکس سنڈے فنڈ بند کر دیا جائے گا کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے میرا خدا آپ کا خدا یہ ہوای اری ہے ابھی لاکھوں روپے چاہیے میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ مت سوچیں اونئر بتا رہا ہوں اونئر بتا رہا ہوں کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں کینیڈا تو کنے پیسے لے گئے کینیڈا کی آرگنیزیشن جو ہے کسی آرگنیزیشن نے چرچ کو سپورٹ نہیں کیا میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا جو چرچ لوکل ہے وہاں پر چرچ پینٹی کوس ان دوستوں نے مسٹر جان گل نے کچھ فنڈ اکٹھے کیے اور وہ بھی ابھی تک ہم تک نہیں پہنچ پائے لیکن وہ بھی پہنچ جائیں گے وہ اتنے نہیں ہیں کہ ہم ان تمام شادیوں کروا سکے وہ بھی اتنے نہیں ہیں اور باقی سارا آپ نے کرنا ہے تو میں شکر گزار ہوں کہ میں اونئر یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں تاکہ کسی کو ابحام نہ رہے شک نہ رہے لیکن اتنا مجھے پتہ ہے ہمارا خدا یہ ہوایئر ہی ہے سور دے سکتے ہو پکھا دے سکتے ہو کوجی بھی دے سکتے ہو چلہ بھی دے سکتے ہو جناب ہالا کے وہ وکٹمز جو ہیں جن کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں اور بھی یہ چرچ سارا پھر دوبارہ بھار رہا ہوں اور ایک ایک نہیں بلکہ دو کھانے ہو جائیں گے مجھے لگ رہا ہے لنچ بھی دینا پڑے گا ڈینر بھی دینا پڑے گا کہ اگر وہ دوپہر میں آتے ہیں بارہ ایک بجے تو پکھئیے ہونا ہوتا سوئرے نو بجے چلے تو آتے ہیں لنچ ان کے لیے ہوگا پھر شام کو جانے سے پہلے ڈینر بھی ہوگا تو مہو جائیں مہو جانے میں اس مرتبہ ان کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں یہاں بلا کہ وہاں تھوڑا محول فرق ہوتا ہے تو ان کو میں نے کہا بس اس کمپلیٹ میں ٹرانسپورٹیشن آپ کو دیتا ہوں جتنے بھی آپ آسکتے ہیں لیکن چرچ کو آپ دیکھ لیں کتنے لوگ یہاں بیٹھ سکتے ہیں تو یہ سارا نظام ان کے لیے ہم نے کی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے سنبھالنا ہے آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں گے جو والنٹیئر آنا چاہتے ہیں اس کام میں وہ بھی مجھے ابھی نام دے دیں پیچھے اور اپنے ٹیلی فون لکھوا دیں اور کئی ہیں جنہوں نے بائے فورس میں بلانا ہے بائے فورس بائے فورس کا پتہ نا تکے نا یہ میں اپنے بیٹے جائرس کو اس دن کہہ رہا تھا اڑ جا یار چر جانا ہے کہتا ہے بائے فورس تو نا نا بلاؤ میں انجی کرنا آجا ہوں لگ سب بائے فورس ایک قانون کینڈا جنہیں کہ نئی فورس ایتھے فورس ہی کرنا ہوں گا اگر آپ مجھے کچھ مانتے ہیں اور میں آپ سے پیار کرتا اور آپ مجھ سے کرتا ہے بائے فورس بھی چلے گا تو آجنا تو نیکسٹ آج شام ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کیسے بٹھانا ہے لوگوں کو کہاں کہاں بٹھانا ہے اور آپ میں سے کچھ لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں گے ان کے ساتھ بات کریں گے انہیں کھانا دیں گے انہیں سب کچھ جو بھی یہاں ہوگا وہ کریں گے اور اس کے بعد یکم کو وہاں پر ہم نے نکاح بھی کرنے ہے اور ان کو جہیز بھی دینا ہے ایک بہت بڑی مارکی ہم نے کروائی ہے وہاں پر یہ سارا کچھ ہوگا تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو یکم کو ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ صبح چار بجے یہاں سے نکلیں گے یا رات وہاں رہیں گے ہم نے رات کا بھی احتمام کیا ہوئے وہاں رہنے کا کیونکہ رات بھی کام وہاں پر ہوگا کام چھوٹا نہیں ہے بارہ بجے تک ہم نے یہ سارا سیشن ختم کرنا ہے یہ کم کو جڑا والا کے اندر سو دو پروگرام ہیں بڑے جڑا والا کے لیے پہلا چرچ کے اندر ہوگا اور یہ جمعہ کی دوپہر میں ہے جمعہ دوپہر بارہ بجے ہم یہاں اکٹے ہو رہے ہیں اور ان لوگوں کو میں یہاں پر بولا رہا ہوں تاکہ وہ ہمارے ساتھ پہلے آ کے لنچ کریں اور اس کے بعد سیشن جو ہے ہم شروع کریں گے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ہم ٹراما ہیلنگ کے اوپر بات کر سکیں اس پر کام نہیں ہوا تو میں نے کچھ لوگوں کو سیلیکٹ کی ہے جو ٹراما کے اندر بھی ہیں پرابلم کے اندر ہیں ہم ان کے لیے بات کریں گے ان کے ساتھ بات کریں گے اور آپ لوگ میں نہیں مدد کریں گے ہے جی تیار مدد کرنوں اور کئی چیزیں ہوں دیانے بغیر مال تو بھی ہو جن دیانے کئی مرتبہ ہوتا ہے بندہ پیسہ ہی دے کے کام کرتا ہے کئی مرتبہ اپنی سروس بھی دے لیتا ہے تو سروس کے لیے تیار ہے جی جڑا والا کے اندر جانے کے لیے تیار ہے وہاں بھی سروس ہونی ہے وہاں بھی کرنی ہے یہاں بھی کرنی ہے تو دو سروسیز ہے تو ستائیس تاریخ کو یہاں پر ہم بارہ بجے جو ہے سارے نا آجے آجے جنہاں چند لوگ اوڈا ہوئے کہ تُس ہی آج ہو دے ٹراما آلے باہر بیٹھے ہونا میں نے ان لوگوں کو جڑا والے لوگوں کو بلایا آپ نے صرف انہیں اسسٹ کرنے ہیلپ کرنی ہے تو جو تو جانا چاہتا ہے یکم کو وہاں وہ بھی اور جو ستائیس کے لیے اپنے آپ کو وولنٹیر کرنا چاہتا ہے وہ بھی نام لکھوا کے جانے ہیں تاکہ میں آپ کو بلوا سکو اور چند فیملیز اور چند لیڈرز کو بلکہ چند نہیں سب لیڈرز کو میں شام کو فون کروں گا شام کو نہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد پالوسر سول صاحب جو ہیں یہ فون کر دیں گے تو یہ فون کر دیں گے آپ کو تو آپ نے آنا ہے اور پھر میری میسس کہہ رہی ہے کہ میں ان کے ساتھ ڈنر کرنا چاہتی ہوں تو پھر ڈنر اکٹھی کر لیں گے یہ نہیں ہے کہ ایتھے نہیں ہوئے گا لیکن اندر نا پالوسر صاحب انہوں اے بڑی پسند ہے کہ یہ نو آپ ہی چاہوں دا وہ چیزیں کھان دا تو نام میرا لاشر دینے ایس دبا میرا نام آکے لہو ٹھیک ہے جی پھر ستائیس کو ہم اچھا رات کو ہی پلان کریں گے شام کو آج پلان کریں گے کیا کھانا ہے کیا پکانا ہے کیسے لگانا ہے کیسے انہیں بٹھانا ہے کیونکہ ہمارے پاس جگہ کام میں یہ جگہ کام میں یہ جگہ ہمارے پاس کام میں لوگ زیادہ ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے کریے ریکویسٹ آپ کو کر دیا ڈیلڈ لائن آپ کو دے دیا سنڈے تک آپ جو کچھ لانا چاہتے ہیں لے آئے اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پروجیکٹ میں آپ کو خموش رہنا پڑے گا پھر آپ کا چندہ قابل قبول